موسیقی باتے جنتہ پارٹی کی یہ سرکار مسلم ویرودی ہے اور مسلمانوں کو پریشان کرنے میں یقین رکھتی ہے ایسے میں کرونا یا بھارت میں کہہ ڈھاتا ہے تو مسلم کنٹریز بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں بھارت کی مدد کرنے میں حالانکہ سعودی عرب سے آئے ہوئی گیسوں پر ریلائنس کی چٹ چپکانے کے بعد اللہ نے خوب زلیل کیا ہم نے نہیں کیا انہوں نے تو پوری کوشش کری تھی کہ نام سعودی عرب کا چھپا دیا جائے مسلم کنٹری کا چھپا دیا جائے ورنہ پاپا کی بڑی بے عزت ہی ہوگی لیکن ہوا کیا وہاں سارا پلان فیل ہو گیا ایک کے بعد ایک کئی ساری مسلم کنٹریز نے کوئی سے لے کر قطر ہویا سعودی عرب جو طاقتور اور پیسے والے ہیں ان سبھی مسلم کنٹریز نے اچھی خاصی مدد بھارت کو بھیجی اب ان سبھی کے بعد ایران بھی مدد کے لیے ایسے دور میں آگے آیا جس دور میں خود ایران پر سیکڑوں پابندیاں لگی ہوئی ہیں جیہاں دوست دیان سے سنیے گا سیکڑوں پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ خود اپنے لیے میڈیکل ہیلپ ایمپورٹ نہیں کر سکتا ہے میڈیسنس ایمپورٹ نہیں کر سکتا ہے ایسے میں بھارت کا بہترین دوست ایران بے چین تھا کہ کسی بھی طرح سے کچھ تو بھارت کو بھیجا جائے کچھ تو کیا جائے آخر کار کافی محنت کے بعد کوشش کے بعد ایران نے تین سو آکسیزن کونسنٹریٹرز انڈیا کو بھیج دیا ہے جی ہاں انڈیا میں آ چکا ہے اور آپ کو بتا دوں یہ خبر آپ کو نہیں دکھائی گئی ہے لیکن یہ خبر میں آپ کے سامنے پروف کے ساتھ لے کے آیا ہوں دوستو بھارت کو یہ جو مدد بھیجی گئی ہے یہ آیت اللہ خامنائی کی چاہت تھی کہ کسی بھی طرح سے بھارت کو یہ مدد مدد کوئی بھی مدد بس پہنچائی جائے انہی کی چاہت کے بعد انہی کی خواہش کے بعد بھارت کو ایران کی طرف سے یہ مدد بھیجی گئی ہے بھارت میں ایران کی یہ مدد پہنچنے کے بعد ایرانین ایمبیزر جو خود بھارت میں موجود ہیں اس کو ریسیو کرنے کے لیے خود ائرپورٹ پر پہنچے تھے تصویروں میں آپ دیکھ چکے ہیں اور یہ اوفیشل ٹویٹ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں باقی بہت ساری ایسی تصویریں جو کہیں آپ کو نہیں ملی ہوں گی دیکھنے کو وہ ساری تصویر میں لگتار آپ کو دکھا رہا ہوں اسے بیچ میں آیت اللہ خامنائی کے سفیر کا ایک میسیج جو بھارت میں ہیں آیت اللہ خامنائی کی طرف سے ان کا پیغام آپ کو سنا دیتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہمیں پتا ہے کہ آپ کو فارسی نہیں آتے ہیں لہٰذا ان کا جو پورا سارانش ہے وہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران ہمیشہ سے ہندوستان کے لوگوں سے اور ہندوستان سے محبت کرتا آیا ہے اور وہاں کے مومنین کی فکر ہمیشہ کرتا آیا ہے خاص کر انہوں نے بتایا کہ خاص کر آیت اللہ خامنائی یعنی ایران کے سپریم لیڈر خاص کر کے ہندوستان کے لوگوں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں بھارت میں جب ایکسٹریم لیول کا کوویڈ نائنٹین بری طرح سے پھیل گیا تو ایران نے چاہا کہ ہر حال میں کسی بھی طرح سے بھارت تک مدد پہنچائی جائے حالانکہ ایران پر بڑی بڑی پابندیاں لگائی گئی ہیں اس کے باوجود ایران نے بھارت کو مدد بھیجنی چاہیی بھارت کو مدد بھیجنے والی سنستائیں جو ایران میں ہیں وہ سنستائیں ہیں جو زیادہ تر سپریم لیڈر کے انڈر کام کرتی ہیں ان کی مدد سے اور ان کے علاوہ ڈونرز کی مدد سے اور جن ڈونرز میں بھارتیہ ڈونرز بھی شامل ہیں ان کی مدد سے یہ بھارت کو ایران کی طرف سے مدد جس میں تین سو آکسیزن کانسٹریٹر پہنچائے گئے ہیں آخر میں انہوں نے کہا کہ زبردست پابندیاں ایران پر لگی ہوئی ہیں اگر یہ پابندیاں ایکنومک سینشنز ایران پر نہیں لگے ہوئے ہوتے تو ظاہر سے بات ہے ایک بڑی تعداد میں مدد بھارت کو ایران ضرور پہنچاتا دوستو اس میں اچھی بات کیا ہے بڑا سمجھدار ہے ایران ایران نے کیا کیا ہے تین سو آکسیزن کانسٹریٹر جو ہے وہ سیدھا سیدھا انڈین گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں دے دیں گے انہوں نے کہا ہے کہ سو ہم گورنمنٹ کو دیں گے اور باقی جو دوستوں ہیں وہ ان سنستھاؤں کو دیں گے جو گراؤنڈ پر اتر کر لوگوں تک مدد پہنچا رہی ہے دوستو اس سے ثابت ہوتا ہے اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایران نہ کہ صرف یہ چاہ رہا ہے کہ ہم بھارت کو نام ایڈ کرنے کے لیے لسٹ میں کیا ہم بھارت کس نے مدد کی وہ نہیں چاہ کر یہ چاہتا ہے ایران کہ گراؤنڈ پر لوگوں کے گھر تک جو مدد پہنچائی گئی ہے وہ ہر حال میں پہنچے ساتھ میں آگے ایران نے یہ بھی کہا ہے آپ سمجھ گئے ہیں کہ ایران کیا کہنا چاہ رہا ہے سب کچھ تو آپ سمجھ میں آگے آپ کو ایران نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم پر یہ سیگڑوں پابندیاں شیطان کے طرف سے یعنی امریکہ کے طرف سے نہیں لگائی گئی ہوتی تو ابھی بھارت کو ہم اور بھی مدد بھیج سکتے تھے دوستو ان لوگوں کے موپر تماشا ہے جو بھارت میں رہ کر بھارت کے مسلمانوں کو نفرت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کا قتل کرنے کیلئے خواہش رکھتے ہیں دوستو یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں انڈین گورنمنٹ کرن جو گورنمنٹ ہے ان کا بھی ڈبل فیس نظر آتا ہے باہر عرب دیشوں سے محبت ایران سے محبت ایران سے بہترین دوستی ہے آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب سے کسی اور مسلم ترکی سے حالات بہت زیادہ کبھی کبھی خراب ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن ایران ایک ایسی کنٹری ہے جو بھارت کے ساتھ لگتار ہمیشہ سے ہمیشہ سے کندے سے کندہ میں لاکر کھڑے رہی ہے ایران جو ہے وہ ایک ایسی کنٹری ہے جو بھارت کے خلاف کبھی گئی نہیں ہے بھئیہ یہ میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا یہ سب چیزیں آپ کے سامنے بھی ہیں دوستو اسی لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے موقع پر تماشا ہے جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مرنا چاہتے ہیں مزے کی بات اب یہ دیکھ لیجئے گا کہ گورنمنٹ کا بھی سٹینڈ ڈبل والا ہے دوسرے مسلمانوں سے جو بھارت کے باہر کے ہیں ان سے بے انتہا محبت جتاتے ہیں ہمارے ماننے نرے نمودی جی لیکن خوی بھارت کے مسلمانوں سے اتنی نفرت خیر نفرت کرنے والوں کے موں پر یہ زوردار تماشا ہے اس ریپورٹ کے بارے میں آپ کی کیا راہ ہے نیچے کومنٹ کر کے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا میں ہوں رزا آپ دیکھ رہے تھے رزا گرافی جہن موسیقی